نیو میٹرو سٹی بہت کم وقت میں زبردست اور کمال کی ہائی سٹینڈرز کی ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے آئیڈیل پروجیکٹ بن چکا ہے زلہ گجرات کا کھاریاں کا اور اس میں اگر آپ ہمارے تھرو بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز آپ کو یہاں پر وزٹ بھی کروائیں گے آپ کو پروپر فیسیلٹیٹ بھی کریں گے اور کرنڈ ڈیویلپمنٹ دیکھ کے ڈیفینیٹلی آپ کو نیو میٹرو سٹی بہت پسند آئے گا اسلام علیکم سیڈی بی پروپرٹیز کے پلیٹفورم سے میں ہوں مجھاہید نصیر اور آج جو آپ کے لئے پروڈیکٹ لائے ہیں بہت زبردست بہت آئیڈیل لوکیشن کا کمال کی ڈیویلپمنٹ والا پروڈیکٹ ہے ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ کسی بھی پروڈیکٹ کی جان ہوتی ہے ڈیویلپمنٹ کی بیس پہ ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے وہاں پر انویسٹرز کی جو انویسٹمنٹ کی ہوئی پروپرٹیز ہیں فائلز ہیں یا پلوٹس ہیں ان کے ریٹس انکریز ہوتے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے انکریز ہوتے ہیں آج جو ہم دسکشن کر رہے ہیں نیو میٹرو سٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور نیو میٹرو سٹی زلہ گجرات کا ایک ایسا پروڈیکٹ ہے جس کی لوکیشن بہت آئیڈیل ہے میں جیٹی روڈ پر اس کی لوکیشن آ رہی ہے اور وہاں پر پرفیکٹ اور ہائی لیول ڈیویلپمنٹ کا اگر ذکر کیا جائے تو نیو میٹرو سٹی ٹاپ آف تی لیسٹ ہے آپ اس پروڈیکٹ کی ڈیویلپمنٹ کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2019 میں دیا جانے والا پروڈیکٹ جن لوگوں نے ٹرس کیا بی ایس ایم ڈیویلپرز پہ جو کہ بلال بشیر ملک صاحب جو ہیں ان کا پروڈیکٹ ہے اور بلال سٹیل ملز کے نام سے ان کی کمپنی ہے ان کے پروڈیکٹ میں جس طرح سے انہوں نے جتنے کم وقت میں ڈیویلپمنٹ کی وہ بہت آئیڈیل سٹیویشن رہی ہے اور اس وجہ سے لوگوں کا بہت زیادہ ٹرسٹ ان پر بن چکا ہے کیونکہ سٹارٹ میں جب ٹرس کیا گیا تو ایک بلائنڈ سٹیویشن دی لیکن جب انہوں نے ڈیویلپ کیا آئریا کو سیکٹر ون میں اے بی سی اور ڈی بلوک کا آج پوزیشن دیا جا چکا ہے میرینا بلوک کا پوزیشن اناؤنس ہو چکا ہے ان کی جو ادر ڈیویلپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو مکہ ٹاور کا ریپلی کا جس کو کرنٹی جس کا اناؤگوریشن کیا گیا سی اور ڈی میں خوبصورت پانس جو ہیں ان کو مینٹین کیا گیا اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ادر فیسیلیٹیز آ رہی ہیں ان میں میریکل گارڈن ہے ان میں ایک گلو پارک ہے جو بہت انٹرنیشنل لیول کے جو آپشنز آپ کو اچھے بڑے شہروں میں ملتی ہیں وہ انہوں نے جی ٹی روڈ کے فیسنگ اس پروجیکٹ میں نیو میٹرو سیٹی میں کی ہیں مطلب اس کا آپ کو ڈیویلپمنٹ کے پوائنٹ او فیو سے موشکل ہے کہ کوئی سوسائلٹی کم وقت میں ایسی ڈیویلپمنٹ آپ کو کر کے دے یہاں پر جو انویسٹرز ہیں انہوں نے انسٹالمنٹ پر فائلز بائے کی اور جہاں پر انہوں نے بائے کی وہاں پر سوچ سے زیادہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بیفور ٹائم ڈیلیوری دی گئی نیو میٹرو سیٹی منیجمنٹ کی طرف سے اور اس کے علاوہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر انہوں نے انسٹالمنٹ پر فائلز سب انویسٹرز جو ہیں وہ پروفیٹ میں ہیں اور اچھے خاصے پروفیٹ میں ہیں ابھی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہم ان کی ایک نئی ڈیل کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ سیکٹر ٹو میں آئیفل انکلیو کے نام سے ڈیل دی گئی ہے جو کہ گولف پارک کے بلکل ایڈجیسنٹ اس کا میپ آ رہا ہے اس کی لوکیشن آ رہی ہے بہت آئیڈیل بہت زبردست ڈیل ہے کیونکہ انتہائی کام ڈاؤن پیمنٹ ہے ٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ یہاں پر بکنگ کروا سکتے ہیں اور باقی آپ کی ایزی انسٹالمنٹس ہیں اور سب سے اچھی چیز اس کی ہے کہ یہ انکلوزیو آف ڈیویلپمنٹ چارجیز ہے مطلب اس ڈیل میں ڈیویلپمنٹ چارجیز شامین ہیں آپ کو ڈیویلپمنٹ چارجیز پی کرنے کی ضرورت نہیں ہیں کیونکہ بعض سوسائٹیز پہلے کانسٹ آف لینڈ ایک نورمال سی کانسٹ آف لینڈ نکال دیتی ہیں لیکن دیویلپمنٹ چارجیز اتنے زیادہ لگا دیتی ہیں کہ آپ اس میں بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں رہتے اور دیویلپمنٹ چارجیز بھی اس طرح سے لگائے جاتے ہیں کہ فروم دی دے ون آپ کو بتایا نہیں جاتا کہ آپ کے پانچ مللہ سات مللہ دس مللہ یا ایک کنال کے پلوٹ کے گینز کتنے دیویلپمنٹ چارجیز لگیں گے وہ اچانک آپ پہ امپلیمنٹ کر دیے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے کلینٹس تنگ ہوتے ہیں اس ڈیل کی آئیفل انکلیو کی اچھی بات یہ ہے کہ کم اس کم ڈاؤن پیمنٹ والے لوگ جو آن دی سپورٹ کم ڈاؤن پیمنٹ دے سکتے ہیں صرف ٹین پرسنٹ پیمنٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت اچھی بہت آئیڈیل آپشن ہے اور وہ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم پلوٹس پرائیسیز کی بات کریں یہاں پہ تو اس میں آپ کو چار طرح کی کٹیگریز ملتی ہیں جن میں پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ اور چودہ مرلہ کے پلوٹس ہیں اور تین سال کے انسٹالمنٹ پلان پہ ملتے ہیں پانچ مرلہ پلوٹس آپ کو تئیس لاکھ پچاس آزار میں ملتے ہیں جس کی ڈاؤن پیمنٹ صرف اور صرف دھائی لاکھ روپے ہے جسے آپ کی بکنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر آپ کی 36 منتلی انسٹالمنٹس ہیں 25,500 ایچ جو آپ پی کریں گے اور اس کے بعد پھر ایک بیلونی پیمنٹ آپ کو پی کرنی پڑے گی پہلے سال کے انٹ پہ which is 3,90,000 بیلٹنگ کے ٹائم پہ آپ بیلنس پیمنٹ جو کہ 7,90,000 ہے وہ پی کریں گے ادھر کیٹیگریز کی اگر بات کریں تو سات مرلہ کا پلوٹ آپ کو 32,90,000 میں ملتا ہے اور اس کی بکنگ 3,50,000 سے سٹارٹ ہوگی 10 مرلہ کا پلوٹ آپ کو 42,90,000 میں ملتا ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ جو کہ 10% بنتی ہے 4,90,000 روپے تقریبا وہ آپ کو پی کرنی پڑے گی بکنگ سٹارٹ کرنے کے لیے اور لاسٹ کیٹیگری جو ہے وہ 14 مرلہ پلوٹ کی ہے جو کہ 57,90,000 میں آپ کو ملے گا اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ تقریبا آپ کو 7,90,000 روپے کرنی پڑے گی اس کی بکنگ کا جو پروسیجر ہے وہ انتہائی آسان ہے اگر آپ کے بحاف پہ کوئی وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے کوئی فرینڈ ریلیٹیو اور اگر آپ آور سیز ہیں تو ہمارے ریپریزنٹیٹیو نیو میٹرو سیٹی میں موجود ہیں وہ آپ کو یہاں کا وزٹ بھی کروا دیں گے آپ کو ایکسپین بھی کر دیں گے خاص طور پر زلہ گجرات کے یا میڈ جیٹی روڈ کی سراؤنڈنگ کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے یہ بہت آئیڈیل ڈیل ہے لیکن انویسٹرز جب انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے دیکھتے ہیں تو دیفینیٹلی کسی بھی ایریا میں کوئی آپشن وہ بائی کر رہے ہیں ان کو انویسٹمنٹ سے کنسرڈ نہ ان کو ریزیجنس سے کنسرڈ نہیں ہے ان کو یہ کنسرڈ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ ہم جو انویسٹ کرنے ہیں اس میں انکریز آج ہے تو اس سوسائٹی نے جتنا اچھا ڈیلیور کیا اور جتنے کم ٹائم میں کیا سی ٹی بی پروپرٹی اس کی طرف سے یہ سٹونگلی ریکومنڈیڈ ہے ہمارے ریپریزینتیٹیو موجود ہیں اس سوسائٹی میں آپ نے جب بھی اس سوسائٹی میں وزیٹ کرنا ہو ہمارے ریپریزینتیٹیو آپ کو وزیٹ بھی کروا دیں گے آپ کو ایریا کے بارے میں ایکسپلین بھی کر دیں گے اور سپیسیفک آپشن جو آئیفل انکلیو کے نام سے جہاں تقریباً پچاس کنال کے قریب ایک بڑا پارک آئیفل ٹاور کے نام سے ریپریزینتیٹیو کے نام سے جو ہے وہ بن رہا ہے اس میں بھی آپ کو اس ایریا کا بھی وزیٹ کروا دیں گے جس سے آپ کی آسانی ہو جائے گی کہ جو آپ بائے کر رہے ہیں وہ کہاں پر کر رہے ہیں کس سوسائٹی میں کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کسی قسم کا کوئی question ہو کوئی کیوری ہو ہمارے طرح اگر آپ بکنگ کرواتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو after sale service جو ہے وہ بہت perfect level کی ملیں گی اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ during the booking before the booking اور after the booking کسی طرح کی services آپ کو required ہوں تو انشاءاللہ cdv properties کی طرف سے آپ کو کسی طرح کی hopefully complaint نہیں ہوگی مزید آپ اس کے حوالے سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں آپ اس specific project میں booking کرنا چاہ رہے ہیں آپ over season اور آپ آ نہیں سکتے تو آپ easily اس میں booking کروا سکتے ہیں صرف آپ کی دو passport size pictures اور اس کے علاوہ آپ کا ID card اور آپ کے nominica ID card جو آپ ہمارے official email address پہ email کر سکتے ہیں یا ہمیں whatsapp کر سکتے ہیں without your presence آپ اس میں booking کروا سکتے ہیں again یہ کہنا چاہوں گا کہ کم وقت میں بہت اچھی development اس society نے کی ہے آپ اس کو consider ضرور کریں آپ اس کی development ضرور دیکھیں اور پھر جو بھی آپ کا decision ہو positive یا negative اور کچھ آپ کا feedback بھی اگر ہو تو وہ ضرور دیجئے comment section میں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی میرے دیئے وی نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں at any time مزید آپ کو information چاہیے ہو تو وہ آپ کو brief کی جائے گی اس کے علاوہ ہمارے چینل کو subscribe کریں اور like کریں اور bell icon کو لازمی press کریں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو maximum share ضرور کریں تاکہ properties میں interest رکھنے والے یا اچھی investment دیکھنے والے جو آپ ہی کے colleagues ہیں دوست ہیں relatives ہیں ان کے لیے بھی beneficial صاحبیت ہو سکے مزید اچھی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزیر ہوں گے آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ thank you very much اللہ حافظ